اسلام علیکم ویلکم اگین ٹو می چینل امید ہے کہ آپ لوگ بلکل خیریہ سے ہوں گے آج میں سہری کے حوالے سے آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کرنے لگی ہوں یہ رمضان سپیشل ریسپیز ہیں آپ اس کو سہری میں بنا کر بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی کوئک اور ایزی وے میں بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اور اس جیسے ٹیسٹ آپ نے کبھی پہلے نہیں کھایا ہوگا آپ نے اس کو پراتے کسا بنا کر سرف کرنا ہے سب سے پہلے ایک پین لے لیں گے اس کے اندر آئیٹ کر دیں گے یہاں پہ تقریبا میں نے 5-6 ٹیبل سپون اس کے اندر آئیٹ کیا ہے ساتھی اس کے اندر دو میڈیم سائز کے پیاز جن کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا چھوٹ چھوٹا وہ اس کے اندر آئٹ کر لیں گے بس 3 سے 4 منٹ کے لئے اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک یہ ٹرانسلوسنٹ نہ ہو جائے آپ نے میری اس ریسپی کو فل واش کرنا ہے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردر سے ایک لبابدار کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ 3 سے 4 منٹ کے بعد ہمارا پیاز اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر دو میڈیم سائز کے ٹیبل جن کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا وہ ایٹ کر لیں گے آپ اس کو بنا کر صبح سہری میں پراتے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بن کر ریڈی ہوتا ہے آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ اس کو بار بار بنا کر ٹرائے کریں گے کیونکہ یہ بنتا ہی بہت مزیدار ہے تو چلیں اب ہم اس کے اندر ایک بڑے سائز کا آلو جن کو میں نے کیوب سے کٹ کر لیا ہے وہ ایٹ کر لیں گے آلو کو ڈال کے بھی آپ نے ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے تو چلایں اب اس کے اندر سپائس ایٹ کرتے ہیں اس کے اندر اس کے امک ایٹ کر دیں گے اس کے اندر owning لمحط پہ centres اس کے اندر diver خاند کر لیں راقش پشار sorted ٹرائے دن اور ایک پہ protests اس کے اندر R20 أيضا اس کے اندر کا پہلیما پٹ کر لیں گے ان سب سپائس کو دال کر اچھے ٹرائے کر لیں گے تاکہ ان سپائس کا کچھاپن دور ہو جائے اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے 09 مریک واپساندار� گے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیس ایک لائک ضرور کیجئے گا ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری آنے والے ہر نوٹیفیکیشن کا آئیکن آپ تک پہنچ سکے میری اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو چلیں اب ہم اس کو لڈ لگا کر رکھتے گے تاکہ ہمارے پوٹیٹو اور جو ہم نے ٹوماتے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں 5 منٹ کے بعد ہم اس کی لڈ اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں ٹوماتروں نے اور آلووں نے بہت سا پانی ریلیس کر دیا ہے اب ہم فلیم کو تیز کر کے اس کے اندر جتنا بھی پانی ایکسٹرا ہے اس کو ڈرائی کر لیں گے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں دیکھیں آلو ہمارے کتنے زبرزر سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ آلو ہمارے بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس مسالے کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ہونے تک تو بس 5 سے 6 منٹس لگے تھے اس کو آلو ریلیز ہونے میں تو بس یہ دیکھیں آج سا آج سا اس کو اوپا آل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس دیکھیں 5 منٹس کے بعد اس کا سارو آل ریلیز ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر one by one کر کے ایک ایٹ کریں گے تھوڑا سا آپ نے space بناتے جانے ہیں مسالے میں اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر under add کرتے جانے ہیں یہاں پہ میں نے 3 انڈے add کیے تھے آپ اپنے requirement کے حساب سے یا family کے حساب سے دیکھ لیجئے گا آپ نے جتنے add کرنے ہوں گے آپ اس حساب سے اس کے اندر add کر سکتے ہیں تو چلیں آپ اس کی lid لگا کے اس کو تقریبا 2 سے 3 منٹ کے لیے رہنے دیں گے تاکہ ہمارے انڈے اس کے اندر اچھے سے پک جائے تو بس دیکھیں 3 منٹ کے بعد ہمارے انڈے بہت سبتر سے اس کے اندر پک گئے ہیں ایک لباب دار بہت ہی کم spices میں بن کر ریڈی ہوتا ہے آپ نے اس کو ایک بار ضرور try کرنا ہے تو چلیں آپ اس کو garnish کر لیتے ہیں 1 4 ٹی سپون اس کو اوپر black paper یعنی کہ کالی میرچ add کر لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ہم ہرا دھرنیا اور ہری میرچ جن کو باریک باریک میں نے cut کر لیا تھا وہ اس کو پر add کر لیں گے ہری میرچ بلکل optional ہے اگر آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو add کر لیں نہیں تو آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں تو چلیں آپ اس کو پہراد ادھرنیا بھی add کر لیتے ہیں تو لیجئے ہمارا اگ لباب دار بہت ہی زبردست بن کر بلکل ready ہے آپ اس کو سہری میں بنا کر ضرور try کیجئے گا آپ ایک دفعہ اس کو try کریں گے آپ اس کو بار بار سہری میں بنا کر ready کریں گے یہ اتنا مزے دار پراتے کے ساتھ لگتا ہے کہ آپ اس کو بار بار کھانا پسند کریں گے یہ بہت ہی کم spices میں بن کر ready ہوتا ہے اور سہری کے لیے best recipe ہے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور try کیجئے گا میں نے رمضان سے related بہت سی recipes اپنے چینل پر upload کی ہوئی ہیں اگر آپ رمضان سے related recipes دیکھنا چاہتے ہیں تو please میرے اس channel کا visit ضرور کیجئے گا میں نے اپنے اس channel پر ہر طرح کی recipes upload کی ہوئی ہیں dessert سے related, baking سے related اور cooking سے related اور رمضان کے حوالے سے بہت سی recipes ہیں آپ جائیے اس کو ضرور visit کیجئے اس channel کا تو بس اس طریقے سے ہم اس کو نکال کر سرف کر لیں گے تو چلیں اب یہاں پہ ہم second recipe start کرتے ہیں یہاں پہ ہم aloo کی کتنیاں بنا کر ready کر لیں گے یہ بھی سہری کے لیے ایک idea recipe ہے آپ بھی اس کو ضرور بنائے گا تو چلیں start کرتے ہیں اپنی recipe کو یہاں پہ میں نے 3 medium size کی aloo لے لیے ہیں ان کو دمیان سے cut کر لیں گے اور اس کے بعد اس طریقے سے ہم اس کی cutting کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بہت زیادہ نہ تھن رکھیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ thik رکھیں گے بس درمیانے size کی aloo cut کر لیں گے ہم یہ کتنیاں بھی بہت مزیدار بن کر ready ہوتی ہیں آپ اس کو پراتے کا ساتھ surf کریں سہری میں آپ کو بہت مزا آئے گا اس کو کھانے کا تو بس یہ دیکھیں اس size کی ہم نے ساری aloo کی cutting کر لی ہے تو چلیں اب اس کو بنانا start کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں یہاں پہ oil add کروں گی 5 to 6 tablespoon اس کے اندر oil کی add کر لیے ہیں ساتھی اس کے اندر 1 tablespoon بھر کر سفیز زیرہ add کر دیں گے اس کو just 1 second کے لیے اچھے سے oil میں fry کریں گے تاکہ اس کی جو smell ہے وہ ہمارے oil میں add ہو جائے اور یہ ہلکا سا اس کا color brown ہو جائے جیسی ہی زیرے کا color brown ہو جائے گا ہم اس کے اندر aloo add کر لیں گے بس aloo add کرنے کے بعد آپ نے aloo کو بھی اس کے اندر fry کر لینا ہے تو بس aloo ہمارے oil کے اندر اچھے سے fry ہو گیا ہیں اب ہم اس کے اندر 1 tablespoon بھر کے نمک add کریں گے 1 and half tablespoon اس کے اندر chili flakes add کریں گے یعنی کہ دادر مرچ add کریں گے ساتھی اس کے اندر half tablespoon کالی مرچ add کریں گے half tablespoon healthy powder add کریں گے میتھی دانیں add کریں گے half tablespoon کلونجی add کریں گے half tablespoon بس ان spices کو ڈال کے ہم اس کو اچھے طریقے سے mix کر لیں گے اب ہم اس کے اندر sonf add کریں گے half tablespoon بس ان سب spices کو ڈال کے ہم نے اچھے سے fry کر لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے اب ہم اس کے اندر tomater add کریں گے ایک بڑے سائز کا میں نے tomater لے لیا تھا اور ان کو چھوٹ چھوٹے cubes میں نے cut کر لیا تھا بس اس کو add کر لیں گے یہاں پہ بس اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی add کریں گے تقریبہ یہاں پہ میں نے three to four tablespoon اس کا پانی add کیا ہے اور اس کو ہم نے cover کر کے رکھ دیا ہے تاکہ آلو ہمارے اچھے سے گل جائے تکیون دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے آلو اس کے اندر گل گئے ہیں میں نے اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا پیاس بھی add کیا تھا اس کا clip یہاں پہ record نہیں ہوا تو بس اس کو add کرنے کے بعد یہاں پہ ہم ہری مرچیں دو عدد add کر لیں گے تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے آلو بہت زبردست طریقے سے گل گئے ہیں میں آپ کو یہاں پہ چیک کروا دیتی ہوں کتنے زبردست کتنے soft ہمارے آلو بن کر ready ہوئے ہیں تو بس یہاں پہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدار سی بہت ہی spicy سی آلو کی کتنیاں بلکل بن کر ready ہیں آپ بھی اس کو ایک بار ضرور try کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا feedback بھی ضرور share کیجئے گا یہ رمزان کے حوالے سے دو بہت ہی important recipes ہیں تو چلی ملتے ہیں اگلی recipe میں till then اللہ حافظ